میں اب اپنے تشریف لائے ہوئے منصف ورنہ عبداللہ اسلام صاحب دام وبرکاتہ ملعالیہ سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں حضر الحدیث اور احادیث سے متعلقہ اور مطن سے متعلقہ ان کا بڑا کام ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس سے بھی انشاءاللہ ہم استفادہ کریں گے اپنے طلبہ اور اسازہ کے لیے میں ابھی ان سے مختصر گزارشات کے لیے اور رہنمائی کے لیے ان کا درخواست دوں گا کہ وہ تشریف لائیں نحمدہم من صلی اللہ رسولہ الكریم قال اللہ تبارک و تعالی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَزَّرَ اللَّهُ عِمْرَانَ سَمِعًا مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعًا فَرُبَّ مُبَلَّغًا أَوْعَ مِن سَامِعٍ رَوَاهُ تِرْمُزِينَ حضرت مولانا عاطف صاحب کے بیان کے بعد ان کے ارشادات کے بعد میرا کچھ کہنا بنتا تو نہیں ہے بہرحال ماشاء اللہ انہوں نے جو ضروری باتیں تھی ارشاد فرمائی چند چیزیں بطور مذاکرہ کے عرض کر دیتا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ اشتغال بالحدیث یہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو ایک تقوینی نظام ہے قرآن مجید اور دین کی حفاظت کے لئے اس کا حصہ ہے تو جو شخص اس کے لئے استعمال ہو یہ اس کے لئے بہت سعادت کی بات ہے اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمایا انہا نحن نزلنا ذکر و انہا لہو لحافظون تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں صرف قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا گیا بلکہ حدیث کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا گیا کیونکہ قرآن مجید میں اگر اجمال ہے تو حدیث میں اس کی تفصیل ہے حدیث مبارکہ قرآن مجید ہی کی تفصیر تشریح توضیح تفصیل ہیں تو جیسے قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا اسی طرح سے قرآن مجید کے معانی مفاہین اور مضامین کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا گیا اللہ تعالی نے پھر اس کے لئے اسباب قائم کیا ان میں سے ایک سبب یہ تھا کہ اس امت کے جو ابتدائی کفرات تھے ان کو ایسے حافظے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے کہ بہت قوی حافظے تھے ایک چیز کو ایک دفعہ دیکھ لیا ایک دفعہ سن لیا اس کے بعد ان کو وہ چیز بھولتی نہیں تھی اس کی بہت ساری مثالیں اس طور میں اس زمانے میں ملتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ صرف حفظ کی قوت نہیں تھی بلکہ حفظ کرنے کا رجحان بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائے یعنی حافظہ تو آدمی کا بہت قوی ہو لیکن اس کا رجحان ہی نہ ہو کسی چیز کو یاد کرنے کا وہ احتمام ہی نہ کرتا ہو تو رجحان بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائے کتنے ہی محدثین امتدائی زمانے کے ایسے ہیں جو کتابت حدیث اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے زبانی یاد کرنے کا احتمام کرتے تھے اور اسی کی ترغیب دیتے تھے اور کتابت حدیث سے ان کا منع کرنا اس بنا پر تھا کہ کہیں لوگ ایسا نہ ہو کہ حفظ حدیث کا جو یہ مبارک سلسلہ ہے اس کی طرف پھر توجہ نہ کریں کہ چیز لکھی ہوئی موجود ہے تو زبانی یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ بات امت میں نہ پیدا ہوتا ہے یہ ان کا مقصود تھا اس لئے زبانی یاد کرنے کی تاقید کرتے تھے احتمام کرتے تھے اور محدثین کو لاکھوں احادیث زبانی یاد ہوتی تھے بعض ادرات نے لکھا ہے کہ جس آدمی کو ایک لاکھ سے زیادہ روایات یاد نہ ہو اس کو محدث نہیں سمجھے جاتا تھا محدث اس کو سمجھتے تھے جس کو ایک لاکھ سے زیادہ روایات یاد ہو اور متون بھی یاد ہوتے تھے اور آسانیت بھی یاد ہوتی تھے پھر ان حتات زمانہ کی وجہ سے رفتہ رفتہ یہ مبارک ترتیب یہ اس درجے پہ قائم نہ رہی جیسے اس زمانے میں تھی تو اب یہ بڑی سعادت کی بات ہے بڑی خوشبختی کی بات ہے میں تو اپنے لئے اس کو بڑی خوشبختی سمجھتا ہوں کہ مجھے آج یہاں حاضر ہونے کا موقع ملا کہ آپ حضرات نے جو ایک مبارک محفل قائم کی ہے اور وہ جو ایک پرانی ترتیب تھی اس ترتیب کو زندہ کیا ہے اپنے اس پرانی سنت کو محدثین کے طریقے کو زندہ کیا ہے تو یہ بڑی سعادت کی بات اور صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین کے زمانے میں زبانی یاد کرنے کا ہی احتمام تھا اگر صحابہ نے لکھا ہے جو صحابہ کے نوشتے لکھے ہوئے ہیں تو ان کی تعداد محدود ہے زیدہ تر جو تھے وہ زبانی ہی یاد کرتے تھے اور زبانی ہی آگے نکل کرتے تھے بیان کرتے تھے اور جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ حدیث کے الفاظ کی ایک روحانیت ہے ایک صاحب تھے وہ بلکل انپڑ تھے لیکن اللہ والے آدمی تھے تو وہ لیکن فرق کر لیتے تھے کوئی آدمی حدیث سناتا تھا تو وہ فرق کر لیتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ عام بات ہے تو کسی نے کہا کہ جی آپ یہ کیسے فرق کرتے ہیں تو کہا کہ ہر چیز کا لیدہ لیدہ نور ہے جب بیان کرنے والا آیت پڑھتا ہے تو کلامِ الہی کا نور محسوس ہوتا ہے بیان کرنے والا حدیث پڑھتا ہے تو حدیثِ مبارکہ کا نور محسوس ہوتا ہے اور کوئی دوسری بات کہتا ہے واضح و نصیحت کی تو اس کا اپنا نور ہے تو یہ بقاعدہ حدیث کا نور ہے اس کے اثرات ہیں جب اصل الفاظ کے ساتھ اصل متن کے ساتھ جو پڑھی جاتی ہے اس کا جو نور مرتب ہوتا ہے وہ ویسے حاصل نہیں ہوتا اس لئے اصل متن کو پڑھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ تو دونوں کائنات سے زیادہ قیمتی ہیں ساری کائنات کو بیچ کر بھی ان کی قیمت ادانی کی جا سکتی ہے تو ان الفاظ کو محفوظ کرنے کا احتمام تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور وہ آدمی بہت خوشبخت ہے جس کے سینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات محفوظ ہوں اور بالخصوص ایک عالم ہے ایک طالب علم ہے اگر وہ بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اصلی الفاظ سے ادا نہیں کرے گا مفہوم ہی کہہ کر بیان کرے گا تو پھر حدیث نکل کرنے والا لوگوں کو حدیث سنانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ وہ لوگوں تک پہنچانے والا پھر کون ہوگا ضبط حدیث کی دو صورتیں ضبط بالصدر ہے ایک ضبط بالکتابہ ہے اس میں اصل تو ضبط بالصدر ہے کسینے کے اندر محفوظ ہو ورنہ تو پھر اگر یوں ہی کہہ کر بیان کرنا ہو عالم نے کہ جی محدیث کا مفہوم یہ ہے تو پھر اس میں اور ایک عام آدمی جو تبلیغی جماعت میں جس نے چار مہینے لگائے ہیں اس میں اور اس میں تو کوئی فرق نہ ہوا ابھی یہ جو مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ مفہوم ہے کہہ کر نکل کرتے ہیں تو اس پہ ایک دلچسپ بات یاد آگئی کہ ہم بھی جب شروع شروع میں تبلیغی جماعت میں گئے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کونسی چیز حدیث ہے اور کونسی کسی بزرگ کا قول ہے پرانے ساتھی نے گر بتایا کہ جس چیز کے بارے میں یاد نہ ہو تو فرمایا کہہ کر نکل کر دیا کرنا اور کسی نے اگر نہیں بھی فرمایا تو آپ تو فرمای رہے ہیں نا کم از کم تو فرمایا تو ہم اسی طرح فرمایا کہہ کر نکل کر دیتے ہیں پھر جب حدیث کا کام جب شروع ہوا ان حدیث کی پرک کا معاملہ آیا تو اس وقت پتہ چلا کہ اس فرمایا نے کیا نقصان دیئے اس فرمایا نے یہ نقصان دیا کہ سننے والے وہ جب دیکھتے ہیں کہ فرمایا تو ان کا پہلا تاثر یہ ہی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہوگا پہلا تاثر ان کا یہ ہی ہوتا ہے تو خالی جگہ وہ خود پور کر لیتے ہیں اس پر ایک لطیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ مجلس میں تھوڑا نشات ہو جائیں وہ ایک صاحب تھے بہت پڑے لکھے تھے تو ان کی جب شادی ہوئی تو پورے عدب آداب سے جب بیگم سے پہلی ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھنے لگے حضور کا نام کیا ہے اب حضور تو عدب آداب کے اعتبار سے جناب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو کہنے لگے حضور کا نام کیا ہے اب بیوی تو ایک ہی حضور کو جانتی تھی تو وہ کہنے لگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ حیران پریشان کہ میں تو اس کا نام پوچھ رہا ہوں یہ کہتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حیران ہو کے کہنے لگے جی جی کیا فرمایا آپ نے تو بیوی کہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھا کرو روزہ رکھا کرو اور زکاة دیا گیا تو فرمایا کہہ کے نکل کرنے سے پھر یہ خرابی لازم آتا ہے متن حدیث یاد ہو اور چھوٹی چھوٹی حدیث سے آدمی شروع کرے علماء نے اس پر بقاعدہ کتابیں لکھی ہیں جیسے ایک تو آپ کی یہ کتابیں ہیں جو آپ کو یہ مدرسے والوں نے آپ کے لئے مرتب کی ہیں لیکن جو ذوک شوک والا ہے وہ صرف یہاں تک محدود نہ رہے اس کو خود بھی کچھ اپنے ذوک شوک کا اظہار کرنا چاہیے چھوٹی چھوٹی روایات سے ابتدا کرے اور پھر زیادہ تک رفتہ رفتہ ترقی کرے مسلم شیخ عوامہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے چھوٹی سی الاحادیث القصار کے نام سے اس کو یاد کر لے جواہر البحار کے نام سے ایک دو جلدوں میں کتاب ہے وہ اسی طرح چھوٹی چھوٹی روایات پر مشتمل ہے اسی طرح سے یہ جو صحیحین ہیں صحیح بخاری اور صحیح سلم ان کی جو متفق علیہ روایات ہیں ان کو یاد کروانے کے لئے یہ طلبہ کو یاد کروانے کے لئے ہی اللو اللو والمرجان فی متفق علیہ الشیخان کے نام سے انتخاب کیا ہے یعنی روایات اس میں سب موجود ہیں جو متفق علیہ روایات ہیں لیکن اسانیت کے بغیر ہیں تو اس کو بقاعدہ عرب ممالک میں یاد کروایا جاتا ہے تو یہاں کے طلبہ بھی اس کو یاد کرنے کا احتمام کریں تو اسی طرح سے جب رفتہ رفتہ ترقی کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو جو بڑی بڑی کتابیں ہیں جیسے صحیح مسلم صحیح بخاری تک یاد کرنے کے قابل ہو جائیں گے فرمائے نا رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَ مِنْ سَامِغٍ ممکن ہے بات کہنے والے کا حافظہ اتنا قوی نہ ہو اس کے اندر محفوظ کرنے کی ویسی صلاحیت نہ ہو جیسے سامنے جو سامنے موجود ہے بات سننے والے اس کے اندر ممکن ہے قابلیت زیادہ ہو ٹھیک ہے جی تو یہ تو جو آدمی محنت اور کوشش کرے گا اللہ رب العزت اس کو نوازیں گے اطا فرمائیں گے اور پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے اندر جو کامیابی ہیں نصیب فرمائیں گے ان کا تصور نہیں کیا جاتا ابھی تو ظاہر اس پہ کچھ نہیں ملتا نظر آرہا اور یہ جو مسابقہ ہے یہ بھی تو شوق دلانے کی ایک کوشش ہے باقی تو جس آدمی نے بھی حدیث یاد کی ہے اس کا اصل انعام تو اللہ کی جانب سے یہاں یہ معاملہ نہیں ہے کہ یہ آدمی جیت گیا اور یہ ہار گیا یہ ہارنے والا کوئی نہیں ہے سارے کے سارے ہی جیتنے والے ہی ہیں ٹھیک ہے دیں تو جو بھی آدمی کوشش کرے گا حدیث ریف میں آرہا ہے نا نظر اللہ امران سمع منا سیئن فحفظہا وعاہا یہ انفاظ مختلف انفاظ کے ساتھ یہ روایت آئی ہے بہرحال تو اس میں یہ فرمایا کہ جو آدمی حدیث کو یاد کرتا ہے اس کو محفوظ رکھتا ہے اس کو آگے منتقل کرتا ہے تو اس کا چہرہ نورانی ہوتا ہے تو صفیان سوری رحمہ اللہ اس کی بنیاد پر یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی لوگ حدیث میں مشغول رہتے ہیں ان کے چہرہ نورانی ہوا کرتا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ صفائے باطن کی وجہ سے اضمنان قلب جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے اس کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہوگی عمر میں برکت ہوگی تو دنیا کے اندر کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں رسوخ فی العلم حاصل ہوگا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کے طلبین کو نصیتیں کی اور فرمایا کہ چار انعام دنیا میں ملیں گے نکد اور چار انشاءاللہ آخرت میں ملیں گے دنیا میں کیا کہا انعام ملیں گے کہ حیبت نفس نصیب ہوگی اور علم کی لذت نصیب ہوگی کہ آدمی علم حاصل کر رہا ہے اس کے اندر اس کو مزہ محسوس ہونے لگ دیں جب کسی شخص کو اپنے کام میں مزہ آنے لگے اس کے لئے پھر وہ کام کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے اور اس کام میں اس کو راحت بھی ملتی ہے اور اس کے اندر ترقی بھی کرتا ہے تو لذت علم یہ نصیب ہوگی اور کناعت کی دولت نصیب ہوگی دوسروں کے مال پر دوسروں کی جیبوں پر نظر نہیں ہوگی اس کی اللہ کے خزانوں پر نظر ہوگی اور اس کی وجہ سے اتمنان بھی ہوگا اور حیاتِ عبد نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی لوگوں کے دلوں میں اس کے ایسے محبت ڈال دیں گے ایسے عزت ڈال دیں گے کہ وہ دنیا سے چلا جائے گا لیکن لوگ اس کے بوجود اس کو یاد کریں گے حیاتِ عبد نصیب ہوگی اور مخلوق میں اللہ کے ہاں وہ شخص محبوب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کی جانب سے مخلوق کے دلوں میں اس کے محبت ڈال دی جاتی ہے مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے حتیٰ کہ مچھلیاں جو ہے وہ سمندر میں اور چونٹیاں اپنے بلوں میں اس کے لئے دعائیں مغفرت کرتی رہنے اور آخرت میں جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرص کا سایہ نصیب فرمائیں گے اور حوزِ کوسر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جام پہلائیں گے اور انبیاء کا جوار اس کو نصیب ہوگا بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ نصیب ہوگا تو کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں تو اب ان کے اس کے لئے پوری کوشش کرنی چاہیے ان میں سے ایک ایک انعام ایسا ہے جس کے لئے آدمی ساری زندگی بھی خرج کر جو دو کم ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق تعاف فرمائے اے سب حضرات کو بھی آخر دعوانا الحمدللہ